وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْن فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور جان لو کہ تم جو کچھ بھی مالِ غنیمت حاصل کرو تو اس کا پانچویں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتداروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے اور اگر تم اللہ پر اور اس نسرت پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندوں پر نازل کی جس دن دونوں جماعتوں میں باہم مدھہر ہو گئی تھی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یاد کرو جب تم میدان بدر کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ کافر دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا اور اگر تم پہلے سے جنگ کے لئے آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت پر جمع ہونے میں اختلاف کرتے لیکن جو کچھ ہوا وہ اس لئے تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا تاکہ جو ہلاک ہو وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اور یاد کرو جب اللہ ان کو آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا اور اگر وہ آپ کو ان کی تعدہ زیادہ دکھاتا تو تم لوگ ضرور ہمت ہار جاتے اور اس لڑائی کے معاملے میں باہم جھگڑا شروع کر دیتے لیکن اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا بے شک وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے اور مسلمانوں یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مدد مقابل ہوئے تو اللہ کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا اور تم کو ان کی نظروں میں تھوڑا دکھا رہا تھا تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں ناظرین اکرام دسویں پارے کا پہلا رکو ہے اور دسویں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ کی چار آیتیں ہیں آیت نمبر اکتالیس سے آیت نمبر چھوالیس تک یہاں جو ذکر ہو رہا ہے مال غنیمت کے بارے میں اور مال فی کے بارے میں اس سورہ کے شروع کے اندر پوچھا گیا تھا یس علون اکان الانفال وہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں انفال نفل کی جمع ہے مال غنیمت زائد چیز تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی تو کہا یہ جا رہا ہے پورے مال غنیمت کے پانچ حصے کیے جائیں چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے پانچمہ حصہ جس کو خمس کہا جاتا ہے اس میں اللہ کا نام لیا گیا تو اللہ کا نام تبرک کے طور پر ہے اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رشداروں کے لئے یتیموں کے لئے یا مسکینوں کے لئے ہے اب اس کے بعد آیت نمبر بیالیس سے آیت نمبر انچاس ایک کم پچاس کے درمیان لگ بھگ آٹھ آیتوں میں غزوِ بدر کا ذکر ہے اِذْاَنْ تُم بِالْعُدْوَةِ الدُنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُسْوَى وَالرَّقْوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ یہ بتا گیا ہے کہ تم غزوِ بدر میں کہاں پر تھے کافر لوگ کی جگہ پہ تھے اور ساحلِ سمندر پر وہ کافلہ جا رہا تھا جس کو پکڑنے کیلئے تم لوگ گئے تھے اس کے بعد آگئے یہ بیان کیا جارہا فِي آئیونِكُمْ قَلِيلُمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آئیونِهِمْ تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے تاکہ کافر لوگ یہ سمجھے خوف کھا کر بھاگنا جائے ہر فریق کو دوسرا فریق اپنے سے ڈبل لگتا تھا ہر فریق کو دوسرا فریق اپنے سے ڈبل لگتا تھا جیسے کافروں کی تعداد ایک ہزار تھی تو سامنے والا ان کو کیا لگتا دو ہزار لگتا مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ تین سو تیرہ تھی تو سامنے والا اس سے ڈبل لگتا پھر اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ گزبِ بدر کے اندر جو مسئلہ ہوا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ غزب بدر کے اندر کیا ہوا پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی جب بھرند ہوئی تو ستر کافر مارے گئے ستر تیدی بنائے گئے اور چودہ مسلمان شہید ہوئے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں تھوڑا سا خلاصہ تھا ان کے بارے میں غزب بدر کے بارے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ